اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار آج آپ لوگ سوچ رہو گے میں رات کا بھی لوگ کیوں بنا رہا ہوں اور انہوں نے جو اب اسے تنگ کرنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے آج کرنی ہے صفائی پہلے جو میں یہ صاف کر دے تو یہاں سے سارا گند کیا ہے انہوں نے سارا گیلب بکریوں نے جو ہے گھاس کافی ضائع کر دیتی ہیں اور اب بھی یہ دیکھیں دودھ بھی ماشاءاللہ اتارا ہوئے لیکن اس کو پکڑ کے پلانا پڑے گا لائٹ کو کیا ہو رہا ہے یار لائٹ خراب ہو رہی میری یہ کیا ہے کون ہے یہ لائٹ خراب ہو رہی ہے دوستو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کون ہے یہ اوپر ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہوا تھا میرا وہم تھا لائٹ بھی خراب ہو گئی تھی صفائی کرنی ہے پہلے ٹائم نہیں ہے بارہ بج گئے علی رضا ابھی تک نہیں آیا علی رضا کو کال بھی کرتا ہوں میں اتنے میں جو میں پہلے جھاڑوں شروع کر دیتا ہوں یار ساری ایک تو صفائی میرے ذمہ سارے کام ہوتے ہیں کبھی میرا بھائی کر دیتا ہے کبھی میری جو ہے امی کر دیتی ہیں صفائی وغیرہ جلدی جلدی سے میں جو ہے جھاڑوں دے دیتا ہوں پہلے گھر میں کوئی نہیں ہے دوستو مجھے ڈار اتنا لگ رہا ہے نا کہ میں آپ لوگوں سے کو کیا بتاؤں اور مجھے آج پہلی دفعہ چھت پر ایسا ہوئے میرے ساتھ مجھے شہزادی کی آوازیں آ رہی ہیں دوستو اینگری برڈ بھی کیا ہل رہا ہے اوپر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے شہزادی ہماری نہیں ہے یار شہزادی مجھے تو میرا گلہ بلکل خوشک ہو جائے دوستو ساری خودے کی چھت بھی ہماری گھری ہوئی ہے اوپر سے جیزے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی ہیں کون ہو سکتا ہے اس ٹائم میں لیرزا کو کال کر دوں دوستو پہلے یہ دیکھیں میری شہزادی اوپر ہے اوہ 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 کون ہے یہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے دوستو پہلے نہیں کون ہے یہ میرے سر میں اوہ کون ہے یہ کون ہے کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ اوہ لائٹ کون ہے یہ دوستو میں جھاڑوں ماروں گا اس کو کون ہے اوہ کون ہے تو جھاڑوں لائٹ خراب یار مجھے آوازیں آ رہی ہیں بہت تیز اوہ یہ کون ہے یار یہ میں علی رزا کو جلدی سے کال کرتا ہوں رزا کو کال ملاتا ہوں میں آ رہی ہے دیکھیں اسے کال ملاروں سے تیسری کال میں ملارا ہوں اور یہ جو ہے بار بار کال کاٹ رہا ہے ایک تو پہلے مجھے ڈر لگ رہا ہے اوپر سے یہ لاروں میں لگا کے پتہ نہیں کہاں چلا گئے اب جو ہے چیزیں اتنی نئی ہو رہی ہیں اور کال اٹھا لے یار جلدی سے علی کال کاٹ رہا ہے یار دوبارہ سے کال کاٹ دی اس نے اس کو جو دوبارہ کال کرتے ہم یار دوستو مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے اور یہ ابھی تک کال نہیں اٹھا رہا کال کیوں کاٹے جا رہا ہے کال تو اٹھا لے یار میں دوبارہ سے کال کرتا ہوں اس کو مجھے تو ڈر آ رہا ہے یہ کال پتہ نہیں کیوں نہیں اٹھا رہا صفائی بھی میری یار آدھی رہ گئی ہے اور کال اس کو جو دوبارہ میں کال کیوں کاٹ رہا ہے یار یہ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے میں اب کیا کروں علی رضا بھی تک نہیں آیا مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے اور اس کو گھر کے نمبر پر بھی کال کی ہے میں نے اس کے گھر والے بھی کال نہیں اٹھا رہے اس نے پہلے مجھے کہا تھا کہ آج گھر والے جو یہ دیکھیں اوپر سے جو جھاڑوں گری ہے اور یہ یار ادھر سے سپارکنگ بھی ہونے لگ گئی ہے کیا ہو رہا ہے یہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا یہ دیکھیں یار دوستو مجھے تو بہت سر میں درد ہو رہا ہے اور یہ بار بار میرے سر میں لگ رہا ہے اور لائٹ بھی ہلے جا رہی ہے میرے بہت زیادہ چکر آ رہے ہیں علی رضا کو جو ہے میں کوشش کرتا ہوں یہ جھاڑوں دیکھیں اوپر سے کیسی آئی یہاں سے چلے میں نے پھیکی تو تھی اور ہماری شہزادی بھی نہیں ہے باقی سارے یہاں سیٹ اپر دیکھ لی میں نے بتھے ہماری ساری ادھر ہیں ہمٹی ڈمٹی بھی ادھر ہی کھڑیں لیکن ہماری شہزادی نہیں مر رہی ہے یار نیچے کا دروازہ کافی زور زور سے بج رہا ہے ایک تو میں اتنا پریشان ہوں کون ہے کون ہے نیچے کون دروازہ بجائے جا رہے ہیں مسلسل میں جو اس طرف سے دیکھتا ہوں اس طرف سے میں دیکھتا ہوں کون ہے کون علی رضا آیا اور یہ دیکھیں میں بالکل درخت کے پاس آگے کھڑا علی رضا یار کہاں تھا تو آپ دروازہ کھولو یار مجھے اتنا ڈر لگے نا اب میں جاتا ہوں یہ دیکھیں خرگوش بھی ہمارے ڈرے ڈرے سے لگ رہے ہیں مجھے میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا دوستوں علی رضا شکر ہے آ گیا ادھر جو آ رہا ہوں یہاں جو میں نے کیج رکھا دوستوں سیڈیو میں کیونکہ یہ اوپر جگہ نہیں تھی اور یہ میں نے کسی کو دیکھا یار شکر ہے علی رضا تمہار آ گیا سبر تو کھو شکر ہے یار میرے ساتھ اتنا برا سکر والگا اسلام میرے بہت بورے حال ہیں میرا گھر میں سے حال دیکھو اتنا میں پریشان تھا شکر ہے یار آؤ میرے ساتھ اوپر چلو میں بہت ڈر گئے ہوں پانی ادھر کیسے آگے میرے گھر کوئی بھی نہیں ہے آگے ہیں شادی پہ گئے تھے شادی پہ گئے میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے میرے بھانجا پہ جا ہوا ہے سب ہوسپیٹل ہیں ماشاءاللہ تمہارا بھانجا ہوا ہے میرے یہاں گھوش اڑ گئے ہیں میٹھائی کیلو میرے بہت برا حال ہوئے ہیں میرے ساتھ میری ٹانگیں بہت تیز تیز کھا پر ہیں شکر ہے تمہیں میں گھر میں اکیلا تھا میں نے کہا روکن کی طرف چکر لگا ہوں میں بھی صفائی کر رہا تھا میرا بہت برا سانس اتنا چڑ گیا ہے مجھے میں بھی صفائی کرنے کے لئے آیا ہوں اور میرے ساتھ بہت برا سین ہو تم سمجھو کہ میں مزاق کر رہا ہوں تمہارا تو گھر بھی بڑا سناٹا ہوا پڑا ہے سارا کوئی بھی نہیں ہے تمہارے گھر میں اکیلے کیسے روکن پورے بارہ بجرے ہیں میں صفائی کرنے کے لئے آیا ہوں میں نے یہاں سے جھاڑو صفائی کری ہے یہاں سے پیچھے سے لائٹیں بند ہو گئی ایک دم لائٹیں بند ہوئی اوپر سے شہزادی کی آوازیں آنے لگ گئی شہزادی پورے سیٹ اپ پر دیکھ لیا کہیں شہزادی نہیں ہے تو آپ نے ڈھونڈا نہیں میں اکیلا تھا میں اچھے سنو مجھے کول کرتے ہیں میں نے ویڈیو میں بھی دکھایا میرا موبائل ہی گھر ہے اور بار بار کوئی تمہارا موبائل کارٹ رہا تھا کال کارٹ رہا تھا بار بار بس گلتی ہوگی تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آپ کی بول آ رہی ہے میں نے یہ جھاڑو جو ہے اٹھا کے آپ کی طرف چکر لگا لوں شاید چلو آپ نے صفائی کرنی مجھے یاد ہی نہیں تھا میں نے جھاڑو اٹھائی اوپر پھیکی اوپر سے کافی عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں شہزادی مجھے نہیں ملی جھاڑو آپ سے اوپر سے نیچے گر گئی یار یہ پہلی بات یہ رکن میں نے سنایا کہ رات کے ٹائم جو گھر میں اکیلہ ہوتا ہے یار تو بہت بلی پیچھے علی تم مجھے ناد رہا ہو یار میں نے بھی بھی گھر میں اکیلہ ہی رہنا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اب آپ کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے چلو فضائل بھائی ہوتے ہیں نا لوگ میں وہ سائیڈ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں تسلی ہوتی ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے یہ بہت ڈر لگ رہا ہے یار اب شہزادی کو ڈھونڈنا ہے جلدی سے شہزادی کو ڈھونڈتے ہیں یہ رکن بھائی کہا رہے ہیں یار بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے اوپر سے آوازیں بھی آرہی ہیں ایک میں رکو پیچھے سے بھی آوازیں آرہی ہیں شہزادی بھی نہیں مل رہی شہزادی کو چھوڑ تجھے ابھی شہزادی کی پڑھ میرا دماغ رکن ہمیں یار لڑی رکا ہے آلی کیا ہوں رہا ہے مجھے کچھ آ رہا ہے رکھر یہ لڑی جہاں کیا ہے مجھے پکار مکر میں لگ رہے میں کیا کروں آہ کون ہے دوبارہ لائٹ باننا کاز اوپر کچھ لڑی آہ اللہ اللہ کیا ہوں رہا ہے رکھے گا رکھن یہ کون ہے لڑی جل گی رقن یہ کون ہے کیا اور ہے دن جی رقن کون ہے یہ کیا اور ہے میکا گیزات میں آ رکن کون ہے گائزات میں آ رکن کون ہے مجھے تو نا یہ کون کیا ہو رہا ہی گائزات میں ہے جی وہ دیکھ رقن رقن یہ نیچے آ رہی ہے یا رق stamp قمifikFlow یہ مجھے تک ناس ali رقن کیا ہی ide وہ دیکھ ali رقن وہ اپر سے دے ہو دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں علی رزا تجھے کیا ہو رہے علی رکن علی کیا باغو 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 دروازا پر دکھو دروازا میں نے علی رزا تم کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو مجھے بھی ٹینشن دے رہا کون کون تھا دروازا تمہارا بدھر ہے میں کیا کروں یار دروازا برے گھر میں باغو باغو تمہیں ڈر لگ رہے ہیں یار مجھے باغو کھول کی دیکھیں کھول کی دیکھیں چھپ کر یہ آوازی تمہارا سے آ رہی ہے مجھے لگتا ہے چلا گیا اوہ یہ چھوڑ دروازا کھو دروازا کھو دروازا جلدی ادھر چل اوہ اوہ ہمارے گھر پھوٹا یہ ہمارے گھر پھوٹا ہے یہ ہمارے پیچھے ہا رہا ہے ہلی ریزا ہم ادھر چھپ جاتے ہیں ہم ادھر چھپ جاتے ہیں ہم ادھر چھپ جاتے ہیں وہ چلا گیا وہ دیکھ لیا اس نے ہمیں اس نے ہمیں دیکھ لیا یہ کون ہے پیچھے پڑ گیا ہم سک گئے درمازہ پڑ گیا اوپرا دروازہ پڑ گیا دروازہ وہ اسے پھڑ گیا کون ہے یہ چھوڑ چھوڑ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے اسے علی کی جوتی چلا کی جوتی بھی یار یہی رہ گئی میرا پسینے سے اتنا پورا حال ہویا پڑا نا چھے میں نے مہرمہ کو بھی بلائے لائٹ لے کے آئی ہے یہ یار کدھر گیا ہے یہ یہ دیکھیں یہ یہی بیٹھا ہے چلو کون ہے تو کون ہے تو علی رضا علی یار علی رضا علی کیا ہوا ہے تجھے علی رضا کیا ہوا ہے کیا ہوا تھا تجھے کیا ہوا مجھے لے گیا تھا کون اللی کیا ہوا ہے یار تجھے مجھے پانی پلاؤں چلا اوپر آپ پانی پلاتے کس کے پاس تھا تو یار یہ دیکھ تیری جوتی تو کدھر تھا یار تیری جوتی بھی جوتی پہن میری اوپر جوتی پہن گائیس وہ مجھے لے گیا تھا اوپر چلتے ہیں یہاں آکے بیٹھے ہیں بلی رضا کی حالت اتنی بری ہوئی ہوئی ہے میرے بھی سر میں اتنا درد ہو رہا ہے پسینے سے برا کیا ہوا تھا کہاں لے کے گیا تھا وہی جوتی رکن بھائی آئے ہیں تو وہ بھاگ گئے یار وہ نیچے کھڑی رہی تھی وہ مجھے لے گئے تھا لے جانا تھا اس نے مجھے اپنے ساتھ گائیس آج ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے گائیس دوستوں اب کرتے ہیں ہم اس ویڈیو کے اینڈ میں نے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا ولوگ بنانا تھا بس اور اب طبیعت اتنی خراب ہو رہی ہے سانس اتنا چڑ گیا ہے اللہ حافظ